When is Schengen Visa going to open? بہت اہم ترین سوا جس کے بارے میں اکثر اوقات آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ عمر بھائی Schengen Visa آہر کب open ہوگا کب یورپی اندن کے 26 مالک اپنی کنٹریز میں non-EU کنٹریز والے افراد کو آنے کی اجازت دیں گے جو تین ماہ کا Schengen Visa ہوتا ہے non-essential travel کا طور پر use ہوتا ہے جسے tourism purpose, business purpose یا اس طرح کے باقی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو کو properly start کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عمر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویزا گروی کی نئی اپیسوڈ Schengen Visa کی opening کے بارے یہ ویزا کب سے open ہو رہا ہے اس کے بارے میں یورپین کمیشن نے بہت اچھی جو ہے وہ update شیئر کی ہے ایسے افراد کے لیے جو کہ فیوچر میں یورپ میں آنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جون کے end تک ایک ایسی green certificate لانچ کر دیا جائے گا جیسے covid 19 travel certificate کا نام بھی دیا گیا ہے اور اس کے تھو ایسے افراد جو کہ اس کو حاصل کر لیں گے وہ اس کے بعد یورپین یونین کا ویزا بھی حاصل کر پائیں گے یعنی Schengen member states کا فرانس اٹلی جرمنی اس طرح کے باقی تمام یورپین مالک کا ویزا حاصل کرنا possible ہو جائے گا اور یہ certificate اس بعد کا proof ہوگا کہ اس بندے کو ویکسین لگ چکی ہے اور وہ اب یورپ میں safe free travel کر سکتا ہے اس certificate کا مقصد یہ ہے کہ پورے یورپ کے 26 مالک میں travel کو safe بنانا اور نون یورپین کنٹری سے جو افراد آ رہے ہیں یورپ میں ان کو ویکسینیشن لگی ہو یہ ویکسینیشن certificate دیتے وقت اس بات کا حیار رکھا جائے گا کہ وہ شخص جس کنٹری سے آ رہا ہے وہاں پہ بھی demiological situation ٹھیک ہے پلس اس کو ویکسینیشن بھی لگ چکی ہے یہاں پہ اس بات کی مزید details یہ بھی بتائی گئی ہیں کہ ایک app بھی release کی جائے گی جل جس میں یہ تمام جتنے ابھی procedure ہے for example جو health authorities ہیں یورپ کے different ممالک میں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں hospitals ہیں وہاں سے یہ green travel certificate حاصل کیا جا سکے گا اور ایسا شخص جو اس کو حاصل کر لے گا وہ visa بھی apply کر پائے گا اور اس کے بعد یورپ میں travel بھی کر پائے گا جون کے end تک اس green travel certificate کے آنے کی امید ہے اس کے تمام سسٹم کو launch کیا جائے گا چونکہ یورپ کو بہت نقصان ہو رہا ہے یورپ میں travels کے نہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ کچھ باتیں بہت important ہیں کہ جو green travel certificate ہوگا یورپ کے لیے یہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار procedure تمام کا تمام بعد میں announce کیا جائے گا جب اس کی جو ہے وہ launching کی جائے گی app کے through بھی کیا جائے گا اس کو یعنی ایک دفعہ آپ نے ایک report حاصل کر لی ہے for example آپ کے پاس vaccination کا proof ہے جو EM میں ایک دارہ ہے اس کے according اگر vaccination آپ کی ہوئی ہوئی ہے اپنے ملک میں اور آپ لوگ اس کا proof submit کرتے ہیں اس country کے کسی hospital میں یا پھر health authority کے پاس تو آپ کو green travel certificate بھی جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد آپ لوگ یورپ میں ازادانہ گوم سکتے ہیں جس بھی country میں چاہیں جا سکتے ہیں اور اس پہ تمام 26 countries یورپ کی عمل درامت کریں گے اور کوئی بھی country اس green travel certificate کے holder کو ویزا دینے یا پھر یورپ میں گومنے سے نہیں روک سکے گا اب یہاں پہ ایک اور بات بہت important ہے کہ ہر country نے agreement کیا ہے European commission کے ساتھ کہ وہ اس کی تمام شکوں کو مانے گی لیکن اس کے باوجود یہ الگ country کا اپنا personal matter ہے کہ وہ کب certain ممالک جتنے بھی ہیں دنیا کے وہاں پہ اپنی embassies یا consulates کب open کرتی ہے once open ہو جائیں گے تو vaccinated لوگ اسے travel certificate کے تھو ویزا اور بعد میں travel بھی کر پائیں گے یورپ میں اور انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ project ابھی پائی پلان میں ہے جون کے end تک اسی سال 2021 میں یہ green certificate کا launch کرنے کے بعد آسانیاں مزید پیدا ہو جائیں گی اور شاید tourism جو ہے وہ start ہو سکے یورپ کے different ممالک میں non-EU countries کے افراد کی جانب سے فرنڈز مزید اس کی functioning کیا ہوگی مسجد یہ کیسے کام کرے گا اس کی details میں آپ کو اس کے launch اس app کے اس certificate کے launch ہونے کے بعد بتاؤں گا چینل کو subscribe کریں اگر آپ اسی طرح کی مزید information حاصل کرنا چاہتے ہیں اگلے وقت تک کے لیے اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ ناصر